بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم مسکات المصابح کے درس نمبر ایک سو چھبیس میں باب الترجل فصل سانی سے حدیث نمبر چوالیس سو تین تالیس سے لے کر چوالیس سو اڑتالیس تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تاضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طالبہ اکرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرجال ما زہر ریحوه وخافی لونوه وطیب النسائی ما زہر لونوه وخافی ریحوه حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا مردوں کی خوشبو ہو ہے جس کی بھو تو ظاہر ہو لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو جیسے مشک و عمبر اور عطر وغیرہ اور عورتوں کی خوشبو ہو ہے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن اس کی بھو نہ پھیلے جیسے مہدی اور زعفران وغیرہ یہ ترمزی اور نسائی شریف کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں مردوں اور عورتوں کے عطریات میں فرق کو ذکر کیا گیا ہے عورت چونکہ باپردہ چیز ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے جسم کی خوشبو کسی اجنبی مرد پر نہ پڑے البتہ گھر کی زینت عورت کے لیے ضروری ہے اس لیے عورت کی خوشبو میں زینت زیادہ ہو خوشبو کم ہو اور مرد کا پردہ نہیں ہوتا اس لیے خوشبو تیز لگائے لیکن زبائش و زینت مرد کی شامن مردانگی کے خلاف ہے تو اس کے عطر میں خوشبو تیز ہو اور زینت کم ہونی چاہیے اگلی حدیث مقدسہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حضرت انس کہتے ہیں رسول کریم کے پاس سکا تھی ایک مرد کب خوشبو کا نام ہے آپ اس میں سے خوشبو لگاتے تھے یہ عبود عبود کی روایت ہے سکا یہ سین پر پیش ہے کاف پر شگ کے ساتھ ساتھ زبر ہے اور آخر میں گولتا ہے اکثر شارعین نے سکا کا ترجمہ اور مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ ایک مخلوط مرکب عطر ہے لیکن یہ بات دل کو نہیں لگتی کیونکہ یتتی یابو منہا کا لفظ اس کے ساتھ پورا موافق نہیں ہے مرکات میں ملہ علی کاری نے کئی اقوال کے بعد فرمایا اللامہ جزری فرماتے ہیں اللامہ مہرک فرماتے ہیں کہ یہ برطن ہو سکتا ہے بہرحال عطر کی ڈبیا لینا بہت ہی اچھا ہے پھر اس کے اندر عطر مخلوق ہو یا غیر مخلوق ہو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا گویا سکا سے اکثر شارہین کرام نے عطر کی ڈبیا مراد لیا ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہی اس حدیث مقدسہ کے عرابی ہیں وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأَسِهِ وَتَسْرِيحَ لِحْيَاتِهِ وَيُكْثِرُ الْكَنَاعَا كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ رَوَاهُ فِي شَرِحِ السُنَّةِ حضرت انس کہتے ہیں رسول کریم اپنے سر مبارک میں کسرت کے ساتھ تیل استعمال کرتے تھے کسرت سے داری میں کنگی کرتے تھے اور اکثر سر مبارک پر ایک کپڑا رکھتے تھے جو ایسا نظر آتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہو یہ شرح السنہ کی روایت ہے اس کی توضی کے اندر شارعین کرام کچھ یوں رقم طراز ہیں یو کسیرو داہنا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیل تو حضور علیہ السلام زیادہ استعمال فرماتے تھے لیکن کسرت سے کنگی سے تو آپ نے منع فرمایا ہے یہاں کسرت کا ذکر کیوں کیا گیا اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جس کسرت سے آپ نے منع فرمایا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے یہاں کسرت کا مطلب یہ ہے کہ تاجدارِ انبیاء فی نفس ہی کنگی زیادہ استعمال فرماتے تھے یہ مطلب نہیں کہ ممنوعہ حد تک کنگی کا استعمال فرماتے تھے سر میں کنگی کے لیے ترجل اور داری میں کنگی کے لیے تصریح کا لفظ استعمال ہوتا ہے یک سر القناعہ پگری وغیرہ کے نیچے جس نرم کپڑے کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو قناع کہتے ہیں حضور علیہ السلام چونکہ سر میں تیل زیادہ استعمال فرماتے تھے اس لیے تیل لگانے کے بعد یہ نرم کپڑا پگری کے نیچے رکھتے تھے دا کہ آپ کی پگری مبارک کو تیل نہ لگ جائے کا انہ سو بہو کی جو زمین ہے یہ اسی کناع کے سوب کی طرف راجے ہے یعنی جس نرم کپڑے کو تاجدارِ انبیاء پگری کے نیچے استعمال فرماتے تھے وہ کپڑا تیل میں اس طرح بھیگ جاتا تھا اور اس طرح چکنا رہتا تھا جس طرح تیل بیچنے والے آدھوی کا کپڑا ہوتا ہے تیل بیچنے والے کے بدن کے کپڑے بھی چکنے ہو جاتے ہیں اور خاص کر اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہوتا ہے جس اسے وہ ہاتھ ساف کرتا ہے وہ تیل میں تر بہتر رہتا ہے بہرحال یہ زمین تاجدارِ انبیاء کے جسم مبارک پر پہنے ہوئے کپڑوں کی طرف نہیں لوٹ دی کیونکہ سیدنا دو عالم نظافت میں انزف الناس تھے ملا علی کاری نے کچھ ربایات بھی نکل فرمائی ہیں جن میں وضاحت اور تصریح کے ساتھ یہ ضمیر اسی کناعہ کی طرف لوٹائی گئی ہے گویا اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجدارِ انبیاء سر کے بالوں میں کسرت سے تیل استعمال فرمایا کرتے تھے اگلی حدیث مقدسہ حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ رابیہ ہے قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ فتح مکہ کے دن اور رسول کریم ہمارے ہاں تشریف لائے تو اس وقت تاجدارِ انبیاء کے چار گھیسو گودے ہوئے تھے یعنی دو دائیں طرف تھے اور دو بائیں طرف تھے یہ احمد عبود عبود ترمزی اور ابنِ ماجہ کی روایت ہے قَادِمَہ یہ قَادِمَہ کے لیے مفعول مطلق ہے کاف پر زبر ہے دال ساکن ہے میم پر زبر ہے ای مرتب واحدہ یعنی اس آمد سے فتح مکہ کی آمد مراد ہے تاجدارِ انبیاء چار بار مکہ تشریف لائے عمرِ قضاء میں پھر فتح مکہ کے دن پھر طائف کے پاس جعرانہ سے آئے اور آخری بار حجت الویدہ میں آئے غدائر یہ غدیرہ کی جمع ہے اصل میں مینڈی کو کہتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ حفاظت کے پیش نظر آپ کے بعد چار حصوں میں بٹے ہوئے تھے یعنی دو دائیں طرف اور دو بائیں طرف اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرتِ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ رابیہ ہیں وَعَنْ عَعِشَةَ قَالَتْ اِذَا فَرَكُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأَسَهُ صَدَعَتُ فَرْكَهُ عَنْ يَا فُوْخِهِ وَأَرْسَلْتُ نَاسِيَتَهُ بَيْرَأَيْنَئِهِ حضرتِ آئیشہ کہتی ہیں کہ میں جب رسولِ کریم کے سر مبارک کے بالوں میں مانگ نگالتی تو تالو پرسے بالوں کے دو حصے کر کے مانگ چیرتی تھی اور آپ کے پیشانی کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان چھوڑ دیا کرتی تھی یہ حبود آبود کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدارِ انبیاء کی مانگ مبارک کا ذکر کیا گیا ہے فَرَكُتُو یہ فَرَكْ مانگ کو کہتے ہیں اور فَرَكُتُو مانگ نکالنے کو کہا گیا ہے رَأَسَهُ یعنی سر کے بالوں میں مانگ نکالتی تھی صَدَعَتُو صَدَعَ یہ چیرنے کے معنی میں ہے مانگ نکالنے کے لیے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا مراد ہے یافوخی ہی یافوخ یہ سر کے اس درمیانی حصے کو کہتے ہیں جہاں تالو ہوتا ہے بچپن میں یہ جگہ پھرکتی رہتی ہے بَيْنَ عَيْنَيْهِ حضرتِ عائشہ مانگ نکالنے کی یہ صورت بتاتی ہے اس کا ایک سرہ تالو کے پاس ہوتا تھا اور دوسرا سرہ دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی مبارک کے اوپر ہوا کرتا تھا یہ تو مانگ کی صورت ہو گئی اب ناسیہ اور چوٹی کے بانوں کی کیفیت اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ ناسیہ کے آدھے بال مانگ کی دائیں جانب ہوتے تھے اور آدھے بال مانگ کی بائیں جانب میں ہوا کرتے تھے حدیث کا یہی مفہوم ہے لیکن الفاظ کی تنگی ہے وضاحت پوری نہیں ہے اللہ مطیبی فرماتے ہیں بَيْنَ عَيْنَيْهِ بِحَيْسُ يَقُونُهُ نصف شعر ناسیتیہی من جانب یمین ذالک الفرق وَنْنِسْفُ الْآخر من جانب یسار ذالک الفرق حضرت علامہ طیبی کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ جو پیشانی کے آدھے بال ہوا کرتے تھے وہ دائیں جانب مانگ کے ہوا کرتے تھے اور آدھے بال مانگ سے بائیں جانب ہوا کرتے تھے ملہ علی کاری الفاظ کی تنگی اور باریک فرق کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں وَتَأَمَّلْ فِي مَا بَيْنَ الْكَوْسَيْنِ مِنَ الْفَرْقِ فَإِنَّهُ فَرْقٌ دَقِيقٌ وَبِتَّأَمُّ لِحَقِيقٌ لِوَلَّهُ تَوْفِيقٌ اللہ ملہ علی کاری فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرق کے مابین یہ ایک دقیق سا فرق ہے یعنی مانگ کے دائیں جانب اور مانگ کے بائیں جانب تو یہاں پر وہی بندے کو تعمل اور غور و فکر کا حق ہے جسے رب تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی ان باریک الفاظ جو حضرت آئیشہ نے اس حدیث مقدسہ میں بیان کر دیئے ہیں ان کی مراد کو رب تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ سکتا ہے